یہ گوٹ سائیں امان اللہ ہے خوزدار سے تقریباً 150 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں یہ دھیات آج سے 7 سال قبل ناخواندگی کی شدید گرفت میں جکڑا ہوا تھا لیکن قانون فطرت ہے کہ ہر عروج کا ایک زوال ضرور ہوتا ہے اور یہ قانون یہاں بھی اس وقت سچ ثابت ہوا جب جہالت کے گھپ اندھیروں میں علم و آگاہی کی ایک ہلکی سی کرم نمودہ ہوئی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے اس اسکول کی بنیاد رکھ لی تہم ملانہ انداز میں بی بی رکیزہ دو سال تک بلا معافظہ بچوں کو مفتعلیم سے روشناس کر رہی تھی اس کے بعد بلوچستان ایجوکیشن پروجیکٹ کے افسران نے اس علاقے کا دورہ کیا اور انہوں نے اسکول کی سرکاری ستہ پر منظوری دے دی اصداللہ نے جب پہلا قدم اٹھایا تو لوگوں نے بھی ساتھیا قافلہ بنتا گیا اور سفر جانب منزل روان دوان تھا یہاں کے لوگوں نے بلوچستان ایجوکیشن پروجیکٹ کو اسکول کے قیام کے لیے باقاعدہ درخواست دی پھر انٹی ایس کے ذریعے ٹیسٹ لیے گئے جس میں مصر و قیزہ منتخب ہو گئی اور یوں یکم نومبر دوہزار سولہ کو گوٹ امان اللہ میں گلوبل پارٹنرشپ کی تحت ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک تاریخی دن کا آغاز ہوا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پاتے ہیں کچھ گلاب پہاڑوں پہ پرورش آتی ہے پتھروں سے بھی خوشپو کبھی کبھی صدیوں سے قبائلی نظام میں جکڑا ہوا یہ علاقہ اب آہستہ آہستہ دور جدید میں داخل ہو رہا ہے مگر یہ کام شاید پتھروں میں خوشپو پیدا کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہو لیکن باپ نے جب تبیلی کا خواب دیکھا تو اس کی عظیم بیٹی نے اس خواب کو حقیقت میں گذرنے کے لیے ہر مشکل کا خندہ پیشانے سے سامنا کیا محنت مشکل سے اپنی تعلیم حاصل کی علاقے کو پس مانلا دے کر رضاکارانہ طور پر ایک جنپری میں میں نے پینتیس بچے اور بچیوں کے ساتھ پڑھانا شروع کیا یکم نومبر دوہزار سولہ سے بلوستان ایڈوکیشن پروجیکٹ کی جو سہولیات تھی ان کی ساتھ میں بچوں پڑھا لیوں تبدیلی کی پہلی انٹ رکھ دی گئی ہے اب یہ امارت کس حد تک جائے گی کیا اس دور افتادہ اور پسمانتہ علاقے میں درس و تدریس کے بنیادی تقاضے پورے ہو سکیں گے اس کا جواب محکمہ تعلیم کے مقامی افسران جنگ دیتے ہیں گلوبل پارٹرشیب پروجیکٹ کے تحت ہم لوگوں نے ایسے سکول انڈیکیٹ کیے ایسے علاقے انڈیکیٹ کیے تھے کہ وہاں پر ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں تو اس کی مثال ہمارے پاس گورنمنٹ پرانیسکول سائی امانولا گوٹ کانڈرو میں ہے جہاں پر ایک بچی جو بی بی رکیزہ کے نام سے ہے وہ دو تین سال سے رضا کرنا طور پر وہاں پڑھا رہی تھی پھر اس کے بعد پروجیکٹ نے وہاں پر اسکول قائم کیا اور یہ باقاعدہ وہاں پر اس کی اپارمنٹ ہوئی اپارمنٹ کے بعد وہاں پر کسیر جو دور دراز علاقے کے بچے تھے وہ یہاں آ کر زیوری تعلیم سے آراز داؤ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو کہ پروجیکٹ کی طرف سے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اگر ہم ایک اسکول کی یہاں پر بات کریں کہ نیسائی ہماروں کا کانڈر ہوگی وہ ایک ایسی موکیشن ہے ایک ہائیڈی موکیشن ہے جہاں پر بچے اور بچوں کی تعلیم کی کوئی امیت نہیں دی ان کو کہ ہمیں کوئی اسکول ہمارے لے کولا جائے گا جو ریال سٹوریز ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ریال ایروز کے جنہوں نے ایک سخت میند کے بعد اپنے علاقے کو اتنی بڑی کامیابی دی انہی میں سے بی بی رکیزہ ہیں جنہوں نے سائی امان اللہ گوٹ کے لوگوں کو بلکہ پورے خوددار اور ولوچستان حقیقی کہانی دی ہے جہاں کسی گورنمنٹ کے وسائل کے بنا انہوں نے خود سے کام شروع کیا اور میں بی بی رکیزہ کو جی جلے خوددار کا نام دینا چاہوں گی رکیزہ جی جلے خوددار ہے ہمارے لیے علم کی یہ روشنی دراصل امید کی وہ روشنی ہے جو حقیقت کے کوپس سے جنم بھی ہے وہ علاقہ جہاں صبح کا آغاز اکثر ریوروں کے حکنے سے ہوتا تھا اب یہ آغاز خوبصورت دعاوں سے ہوتا ہے جو بلند و بالا پہاڑوں میں ہر روز سوہ سورج نکلنے کے بعد گونچتی رہتی ہیں تمنا دعا کی صورت میں لب پہ آ چکی ہے اور زندگی بھی شمہ کی صورت روشن ہو چکی ہے اور روشنی گھر گھر گھلی گھلی کو منور کرے گی علم کی روشنی سے پھیلنے والے شعور اور آگاہی کا یہ سفر صرف یہاں تک مہمت نہیں بلکہ بلوشتان ایڈوکیشن پوجیکٹ کے تحت دور دراز علاقوں میں سات سو سے زیادہ ایسے اسکول کھولے گئے ہیں اور ہر اسکول میں روپیزہ جیسی دوست ہستیوں نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے موسیقی موسیقی